السلام علیکم ڈیل سٹوڈنٹ تو کیسے ہیں آپ؟ آپ دیکھ رہے ہیں ادھا کرم ایڈوکیشنل چینل تو آپ کو شورٹ کوسٹن پروائیڈ کر دی گئے تھے بزنس ٹیٹکس کے اور انشاءاللہ امید ہے کہ میرے پر آپ کو اس میں سے آئے گا تو اب ہم گرافلہ چیپٹر سٹارٹ کرتے ہیں تو گرافلہ چیپٹر سے پہلے میں وہی چیزیں کروانگا جو آپ کے جو ہے اگزائمز پر آنے ہیں لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری ریکویسٹ ہی ہے کہ وہ سٹوڈنٹ جو ابھی ہمارے چینل پر نیو ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جب بھی کوئی نیو ویڈیو آئے تو اس کی نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اور دوسری یہ چیز ہے کہ ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک ضرور کر دیا کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں ہو سکتا ہے کہ ان سے بھی ان کا بدا آجیں وہ بھی کچھ سیکھیں جو ہے امتحانیوں میں کامیاب ہو سکے تو ویڈیو کو شروع سے دیکھر آخر تک ضرور دکھا کریں کیونکہ آپ جب ویڈیو دیکھتے نہیں ہیں پھر آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ اندر کا کہا جا رہا ہے جب آپ ویڈیو کا دیکھوں گے تو آپ کو سٹیپ بے سٹیپ جو ہے سمجھ جائے گی تو گراف میں ہمارے پاس جو ٹائپس او گراف ہوتی ہیں جو آپ کے اگزیم میں آنی ہے تو میں پہلے وہی آپ کو سٹارٹ کروں گا تاکہ آپ کا ٹائمز آئے نا تو فرسٹ افال جو میرے پاس جو چیز ہے وہ عملے کروانی ہے آپ کو ہسٹوگرام کیونکہ ہسٹوگرام بہت امپورٹیٹ ہے اور یہ اکثر جو ہے اگزیم میں آتا ہے آپ کا ہسٹوگرام میں گراف کیسے ٹو کرنا ہے اتنا کوئی مشکل نہیں ہے بہت آسان ہے تو میں آپ کو بہت آسان طریقے سے کر کے دکھاؤں گا کہ ہسٹوگرام کیسے بنایا جاتا ہے ہسٹوگرام بیسیک ایک گراف ہوتا ہے جس میں جو ہے چیزوں کو شو کروایا جاتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس میں ریٹر اینکلز بنے ہوتے ہیں ریٹر اینکلز ہے مراد کیسے میں آپ کو بتا دوں ایسے ٹھیک ہے یہ یہ جو ہے گراف ہے جب آپ سکیل سے بنائیں گے تو آپ کا نیٹ آنڈ کلین بنجے گا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ دیچے والا گراف ہے کتنے دیچے جا رہا ہے اوپر والا گراف کتنے اوپر جا رہا تو یہ ساری بیسیک چیزیں ہیں اگر آپ لوگ نے میٹرک میں کیا ہوگا پڑا ہوگا تو اس میں تو یہ چیزیں لازمی ہوتی ہیں اب ظاہر آپ باس کا تہی کرواتے تو باس کروایا جاتا ہے تو یہ چیز چاہے تو وہ آئی سی ایس کا سٹوڈنٹ ہو ٹھیک ہے جس نے سٹیٹ رکھی ہو ٹھیک ہے چاہے وہ آئیکون کا سٹوڈنٹ ہو جس نے بیسیس سٹیٹ رکھی ہو ڈی سی ایس کا سٹوڈنٹ ہو جس نے سٹیٹ رکھی ہو آگے تمام چیزیں جو ہے نا یہ اس میں لازمی بیسیکس ہوتی ہے اس لیے اگر آپ نے اس کو سمجھ جائے تو آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا آگے کہ اس کو گراف کیسے بناتے ہیں تو وقت کو ضائع کی بغیر ہم آگے چلتے ہیں کہ ہسٹوگرام کا گراف کیسے بناتے ہیں بہت سیمپل اور بہت ایزی ہے تو میں یہاں پر رفت بنا رہا ہوں لیکن آپ لوگوں نے سکیل کے ساتھ بنانا ہے کیونکہ سکیل سے آپ کا بنے گا نیٹ اینڈ کلین اور جتنا نیٹ اینڈ کلین ہوگا اتن ہی وہ اگزیم لر آپ کو جائے مارکس دیں گے تو میں آپ کو سیمپل کر کے دکھاؤں گا اور بہت ایزی طریقے سے باقی کوسٹن تو آپ ایک بس میں نے کروانا ہے تو باقی آپ ایزی جو ہے کر لیں گے اب جو میں آپ کو کوسٹن کر رہا رہا ہی بہت ایپورٹڈ ہے اسے سے ملتے جلتے بڑی پسٹن آتے ہیں لکھا گا ہے کہ draw the histogram and polygon of the falling data تو سب سے پہلے میں آپ کو کیا کراؤں گا histogram بہت سیمپل ہے یہ جی سب سے پہلے یہ جی پہلے میں یہاں لکھ دیتا ہوں کہ ہم نے آج کرنا ہے histogram ٹھیک ہے یہ میں یہاں پر چھوٹا کر کے اس لیے لکھ رہا ہوں کیونکہ یہاں پر graph تھا نا تو جگہ چاہیے classes میرے پاس کیا ہے دو سے چار اور چھے سے آٹھ آٹھ سے دس دس سے بارہ اور بارہ سے چودہ ٹھیک ہے یہ جی یہ میں پاس کلاسیز بن گئی ہے یہ میں اس کو سیدھا کر کے لکھتا ہوں بارہ سے چودہ ٹھیک ہے اب وہ یہ سیمپل سی بات ہے frequency آپ کے پاس لازمی ہوگی frequency کا مطلب کیا آتا ہے تدات یہ جی چار دس پندرہ بارہ شے اور دو تو یہ ہے میرے پاس جو ہے question دیا ہوئے جس میں آپ کو پاس classes بھی دیئی بھی ہے اور اس نے آپ کو frequency بھی دے دیئی بھی ہے اب دیکھیں ایک جیس میں آپ کو بتا دوں اب یہ جو میرے پاس ہوتی ہیں یہ جو ویلز دیکھ رہے ہیں نا آپ یہ equal چاہ رہی ہے ٹھیک ہے یہ جو equal چاہ رہی ہے اس کو کہتے ہیں exclusive ٹھیک ہے exclusive method جس میں آپ کو class boundaries بنانے کی ضرورت ہی پڑتی ہے دیکھیں یہ ساری equal بنی بھی ہے آپ کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ direct جو ہے question کو solve کریں گے یہ دیکھیں اس کو exclusive method کہتے ہیں کیونکہ یہ equal ہے یہ ذہنے پٹھا لیں اگر equal ہو تو exclusive method ہے اور اس میں class boundaries بنانے کی ضرورت ہی بڑتی ہے دوسرا آپ کے پاس آتا ہے unclusive method اچھا جی unclusive method کیا ہوتا ہے یہ بھی میں بتاتا ہوں اس میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں دو سے چار ہے چھے سے دس ہے دس سے جو ہے پندر نہیں یار سے پندر ہے اب دیکھیں اس میں جو میرے پاس classes دیویں ہیں یہ equal نہیں ہیں تو جو equal نہیں ہوتی وہ آپ کی exclusive method کہلاتی ہے اور جو equal ہوتی ہیں وہ exclusive method کہلاتی ہے ٹھیک ہے اگر یہ آپ کا بنا بنائے گا تو آپ کو class boundaries بنانے کی ضرورت پڑتی نہیں لیکن کوئی اسٹرگرام بنانے کیلئے ان چیزوں کا equal ہونا لازمی اگر نہیں ہے تو آپ کو class boundaries بنانے پڑے گی اور class boundaries کیسے بناتی ہے اس کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا گیا آپ جا کے ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں جس میں میں نے آپ کو موڈن میڈیا کا طریقہ ہے اس پہ میں نے class boundaries آپ کو اچھی طریقے صرف ہے اب اگر نہیں بھی سمجھ آئے تو آپ کمنٹس کر کے بتا دیں تاکہ آپ کو بتایا جا سکتے class boundaries کیسے بناتی ہیں تو یہاں تک لیر ہو گیا اب ہم نے گراف ڈرو کرنا اب دیکھیں اب جو میں نے گراف ڈرو کرنا وہ بہت سیمپل طریقے سے بہت ایزی وے دیکھیں class ڈرو کرنے کے بارے میں پتا دوں یہ سوال ہے میں آپ کو دکھا دھتا ہوں یہ دیکھیں یہ سوال میں آپ کو کروا رہا ہوں ٹھیک ہے اب میں نے سوال کرنا باقی سارے آپ سوچیں دیکھیں یہ میں اس کو سمپل ہینڈ سے بنا رہا ہوں لیکن آپ کو نے کیا کرنا ہے سکیل سے بنانا ہے یہ سکیل سے بنائیں گے تو آپ دی ٹین بنے گا اور اگزیم جو ہے آپ کو نمبر دیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح آپ گراف ہے اب میں آپ اس طرح کر دکھاتا ہوں ٹھیک ہے جو اوپر گراف ہوتا ہے اس کو اور اوپر لے جائیں یہ آپ کیلاتا ہے y x ٹھیک ہے جو دیچے والا آپ کو یہ ہوتا ہے اس کو کہتے x x ٹھیک اور یہ آپ کا 0 کہتے ہیں میں چھوٹا سا بھی دو کر دکھاتا ہوں تا کہ آپ concept لے ہو جائے یہ والا آپ کا x x ٹھیک ہے یہ والا آپ کو ریجن پوائن 0 سے اور دکھائیں اسی طرح سے آپ چھوٹا ہے تا کہ آپ کلیر ہو جائے گراف کیسے بناتے ٹھیک ہے اب جب ہم گراف بناتے ہیں جو ہماری y axis کی سائٹ ہوتی یہاں پر مشاہ کیا لیتے ہیں frequency دیتے کیا لیتے frequency کا مطلب میں نے بتایا ہوتا ہے تداد کیا ہوتا ہے تداد آپ کہاں سے لیتے آپ نے یہاں سے دیکھ رہی جب بھی frequency لیتے آپ نے دیکھنا ہے کہ سب سے بڑی value کیا رہی ہے دیکھیں پہلا چار ہے پھندرہ ہے بارہ چھے دو بڑی value اس میں پھندرہ ہے تو بس آپ سیمپل سی ٹرول کر لیں چھوڑی value سے سائٹ پہ کرتا تاکہ آپ سمجھ آج یہ دیکھیں بارہ چودہ سودہ بس جہاں تک آپ دیکھ جہاں سکھیں یہاں پہ لگ دیئے میں نے frequency ٹھیک یہ frequency میں لگ دیئے صاف طریقے سے دیکھ دوں تاکہ آپ کو easy ہو سمجھ دیں یہ دیجئے یہ frequency اور یہ میں اس کا لے لی ہے اگر آپ چھوٹا ہوتا ہے تو آپ easily کر سکتے یہ لازم نہیں اتنا بڑھا ہو ٹھیک ہے یہ میں آپ سب سمجھ جانے کی لی کی کی ہے اب یہ میرا یہ پر پاس پہلی فرکونسی کی ہے چار آجائیں یہ چار چلے چھوٹا چار پہ چار پہ چار پہ ٹھیک ہے یہ اس کو باندھ کیا ایک نورمال سے ڈبے کے ساتھ ٹھیک ہے یہ چار پہ میں لیا اس کو باندھ کیا آپ دیکھیں جب ہم اس طرح پناتے ہمارا طریقہ کیا چار چار یاد رکھیں جب ہم اس کو بنائے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کلاسیز کی ویلی اس طرح یہ ایرے لگا دی یہ چلتی ہے چلتی چلتی بہت سیمپل ہے دو سے چار ہو گیا یہ پہلے میں نے کیا دیکھی فرکونسی چار ہے میں اس کا دب بنا لیا چار کا شروع کون سے ہو رہا دو سے یہ دیکھ یہ پہ میں دو لگ آ دی ہے اور دوسرے نمبر کے چار بس اس کو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ایک ڈیزائننگ دے دیں اپنی مرضی کے مطابق ہو گیا اب آج دوسری فرکونسی پر پاس دس اب آپ نے ہسٹرگرام میں کیا دوسرے گراف کے ساتھ اٹیج ہوتا ہے اس ہی کے اوپر آپ نے دس تک لے جانا ٹھیک ہے دس تک لے لیے اب یہ جتنا بنو جتنا فاصل ہے اس کا بھی اتنا ہی فاصل آنا چاہی یہ آپ دیکھیں ادھر آتے دو چار ہو گیا دو چار ہو گیا اب ارپاس سکلی بند گراف اٹھے آپ دیکھیں فرکوینسی کو دیکھ کے بنانا تیسری ویالی ارپاس کیا پندرہ اب آپ نے کرنا اس ہی ساتھ آپ میرے سکلی 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 پندرہ پندرہ پھر آئے گا اس کے بیچ میں آئے گا یہ بند کر دیئے ٹھیک ہے جب آپ اس کو سکلی بنائیں گے تو آپ بلکل نیٹ آئے کلی بھائے میں آئے آئے اس لیے یہ تھے دھوڑا سا ادھر یہ دی اب دیکھتے تردی پیسے چال لی اگری ویالی پر پاس کے آٹھ آگ یہ آپ نے سکلی آٹ یہ یہاں پہ لیکھ دیں بس اس کو آئی سمجھ سمجھ اگلا میرے پاس ویالی سی کے بارہ اب آپ نے کرنا اس ہی یعنی ایک گراب دوسرے کے اٹیج ہو رہا ہے اس ہی کے ساتھ بارہ آپ دیکھیں بارہ میں میں سکوپر دیکھ جانا بارہ میرے پاس یہاں پر آرہ ٹھیک ہے یادہ کلیر ہو گیا اب اگلی ویالی میرے پاس چھ آرہی آپ دیکھیں چھ گہا پہ آرہ ہے آپ دیکھیں آپ نے ویالی کو دیکھنا یہ نہیں کہ میں سکوپر لیکھ جانا چھ میرے پاس یہاں پہ آرہ تو آپ آئیں گے یہ جی یہ آپ نے چھ یہاں پہ روگی بس یہ دیکھتے چھ کے سامنے کونسی ویالی آرہی بارہ کلاس اس کے دیکھتے بارہ لکھتے ہیں ٹھیک ہے اب میرے پاس لاسٹ ویالی کے دو دو یہاں پہ آرہ رہے پاس یہ بند ہو گیا اور دو کے آگے کونسی ویالی پہ چودہ بس یہ سمپل سا آپ دیکھیں گراف تیار ہو گیا کس کا ہسٹوگرام بہت سمپل ہے پھر میں آپ کوئی دفعہ بتاتا ہوں کوئی مشکل چوڑا کام نہیں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے فرکوینسی کو دیکھیں بنا دیکھیں میرے پاس پہلی فرکوینسی چار تھی چار تھی میں نے پہلے ایک ڈببہ بنال چار کا ٹھیک ہے لگے میں نے آپ کو بتایا کہ سٹارٹ کہاں سے ہو رہی ہے آپ ذہن پہ رکھ چار کے آگے کونسی ویلی چار ہے یہاں پہ میں چار لکھ دیکھ اس کی پچھے ویلی کونس سٹارٹ ہو رہی بس اب ایسے چلنا جو بھی آپ اسٹوگرام بنانا وہ ایسے ٹھیک اس کے بعد میں پاس اگلی فریکوینسی کی ویلی کی پندرہ آپ نے کرنا ظاہر ہے اوپر جو جاتا جائے گا سپر لے جائیں اسی سے میں اس کو پر لکھے گیا پندرہ یہ جس کو بند کیا بند ہو گیا آپ دیکھنے پندرہ کے آگے کونسی ویلی آٹ اس میں اس کے دنچے آٹ لکھا کلیر اب آگے پھر آج بارہ آگیا بارہ اس کو لکھے جائیں گے یہ دیکھیں بارہ تک اس کو میں بند کر دیا اور بارہ کے آگے کونسی ویلی سا رہی ہے دس کی یہ جی میں اس کو یہاں پر دس لکھ دیا ٹھیک اس کے بعد اگلی کامیرے پاس چھ تا اب دیکھیں چھ جو ہے گراف نیچے پر آتا جا رہا یہ چھ ہے اس کو نے بند کیا یہاں تک اب آپ کہیں بارہ کونسی ہے بلکل سامنے آپ نے گراف ہی بنا دیا چھ کے سامنے کونسی ویلی ہے بارہ یہاں پر میں بارہ لکھ دیا اس اس کے بعد آجیں میرے پاس ہکی فرکنسی کے دو یہ یہ لیچے گراف بن گیا دو ہوگا اب آپ دیکھنا کہ دو کے سامنے کونسی ویلی لکھی ہو چودہ یہ جی چودہ لگی ہے تو یہ آپ کا کونسا گراف بن گیا ہسٹو گرام کا جو ایسے بنتا ہے بہت سیمپل طریقے میں نے سمجھا ہے ایزی طریقے سے تو کلاس پونڈیز والا کا اگر کسی کو دیکھے اگر یہ ایکول نہیں ہوگی تو آپ کلاس پونڈیز بنانی پڑے گی اور کلاس پونڈیز بنانے کے بعد اقراب بنائیں گے آپ ٹھیک ہے یہ ایکول تھا اس لگی میں نے کلاس پونڈیز بنائیں اور کسی سٹورن کو کلاس پونڈیز کی سمجھ دیئے تو پچھری ویڈیز میں جا دیکھ سکتا اس میں میں اچھترکے سے آپ کلاس پونڈیز کیسے بناتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس میں سے اکثر سوال دے دیتے ہیں تو اسی طرح آپ بگو کرنے اس سکتا سکتا اگر آپ سکتا 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 جتنا بڑا نیت کلیز بنائیں گے میڈیز سائز کہ وہ اچھا سترہ بگو اگر آپ سمجھ نہیں آئی تو کمنٹس کیجئے سترہ کو آپ کا پیپر ہے تو ایزی ہنڈل ہو جائے گا ٹھیک ہے تو گراف کی کریں ایک دو سوال کریں میں بتا بھی دیتا ہوں آپ یہ دیکھیں اب یہاں سوال کرنے جال ہے گراف کے یہ دیکھیں اس میں یہ گراف ہے اس میں آپ نے کیا دکھانا ہے اس ٹھیک ہے آپ کو یہ سٹیٹ پر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کریں ایک دو دفعہ کریں تو آپ کی سوال جیسے ہوتے یہ اس ٹھیک کریں اور سمجھ نہیں آئیں تو بہتر یہ کہ آپ گراف کے کوسٹن کر گراف اس پر آپ سینڈ کر دیں گراف پر کوسٹن کر گراف ایمیل ایڈی پر سینڈ کر لیں یا فیس بک پیچ ہے میرا وہاں بھی آپ سینڈ کر دیں مجھے پتہ گا تو امید ہے سمجھ آگئی ہوگی اگر نہیں سمجھ آگئے تو اسے کمنٹس کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوسرا یہ کہ سسکرائب کر لیں جو سٹورٹ نئے آیا تاکہ جب بھی نہیں ویڈیو آس کی آپ کو ضرور ملے ویڈیو کو شروع دیکھیں گے تو ویڈیو کے ساتھ ملے